موربی بریج حس کسی نے اولاد کھوئی تو کسی نے جیون ساتھی تو کسی نے اپنے کوک میں اولاد کی قبر بن گئی تو کسی نے اپنوں کو اپنے سامنے ڈوپتے ہوئے دیکھا 143 سال یہ پرانا بریج موربی کے راجہ یہی سے درشن کے لیے جائے کرتے تھے یہ سسپنشن بریج موربی کا 143 سال پرانا ہے اس کی لمبائی 765 فیٹ ہے اس بریج کا اٹھ گھارٹن 1880 میں مومبائی کے گورنر ریچرڈ ٹیمپل نے کیا تھا خیر ان موتوں کا ذمہ دار کون کیا وہ صرف چند سیکریٹی گارٹ یا چند مینیجر کیا انہی کی ذمہ داری ہے کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی اناؤگریشن ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کیا مینیجر اور سیکریٹی کو دیا جاتا ہے نہیں گریٹ دیا جاتا ہے پولیٹیشن کو آفیسر کو اور سرکاری لوگوں کو مانتری کو ویدھائک کو اس میں بھی تو مزلیور سیکریٹی گارٹ چوبیسو گھنٹہ موجود رہتے ہیں کیوں نہیں دے دیتے ہیں سیکریٹی گارٹ کو کریڈٹ کی نہیں کہ دیکھ رہے کے وجہ سے اتنی اچھی چیز بنی لیکن جب کوئی حاصل ہوتا ہے تو سیکریٹی گارٹ مینیجر وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور بڑے آلہ دیکاری ان موتوں کا ذمہ دار کیا پول سلچالک کمپنی نہیں ہے اولالچ میں بینہ منظوری کے پول کھول دیتے ہیں اور ٹکٹ کا دام پندرہ سے ستائیس تقریباً کر دیتے ہیں کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کھول رہے ہیں تو ٹیسٹنگ فٹنس ٹیسٹنگ اور اوورلوڈنگ ٹیسٹنگ کریں اور لوگ کی کیپسٹی والی بریج پہ پانچ سو لوگوں کو جانے کی عنومتی دے دیا گیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ پوری طریقے سے جاج کریں پڑکتال کریں کیونکہ اتنا دن کے بعد وہ پول کھول رہا ہے ان کی یہ ذمہ داری گونہگار نگر پالکہ نہیں ہے نگر پالکہ کو اپنے انجینئر کے دوارہ ٹیسٹ کرانا تھا لوڈنگ ٹیسٹ فٹنس ٹیسٹ کرانا تھا لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا موربی کے نگر پالکہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے انجینئر دوارہ وہ پول کھول رہا تو ٹیسٹ کرائیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تیسری اور بات کرے تو سی ایم اور ہوم مینسٹر گھٹنا اسطل پر موجود ہونے کے باوجود اوویرہ کمپنی کے مالک سیلوشن کمپنی اور سرکاری ادھیکاری کو بچا دیا گیا ہے آئی آر میں ان کا نام تک نہیں اوویرہ کمپنی کو کروڑوں کا تینڈر ملا تھا ایک کہا گیا تھا پہلے کہ ایکٹ آف گارڈ نہیں ایکٹ آف فراڈ ہے دنے وال